السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو دین اسلام ہمیں محبت و ہمدردی، امن و امان اور بھائی چارے کی تعلیم دیتا ہے اور کسی بھی انسان سے نفرت کرنے سے سختی سے منع کرتا ہے خواہ وہ کسی بھی مذہب اور دھرم کا ماننے والا ہو آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ جب ایک غیر مسلم خاتون مسجد سے پانی لینے کے لئے آتی ہیں تو مسجد والوں نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکان پر بھی کلے کر دیں دوستو آپ میں سے ہر ایک نے کبھی نہ کبھی یہ خوبصورت منظر ضرور دیکھا ہوگا کہ مسجد کے گیٹ پر غیر مسلم خواتین اپنے بچوں کو دم کرانے کے لئے آتی رہتی ہیں اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ایک غیر مسلم خاتون مسجد کے وضو خانے پر پانی لینے کے لئے آئی ہوئی ہیں اور اتمنان کے ساتھ پانی بھرنے میں مشغول ہیں کیونکہ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ یہاں پر مجھے کوئی بھی پانی لینے سے منع نہیں کرے گا اور میرے ساتھ کوئی بھی کسی طرح کی کوئی بدتمیزی اور بدسلوکی نہیں کرے گا اور مجھے کسی طرح کی کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچائے گا کیونکہ دوستو دین اسلام سراسر امن و سلامتی کا دین ہے اور ہر ایک کے ساتھ امن و آفیت سے رہنے کی تلقین کرتا ہے یہاں تک کہ غیر مسلموں کے بارے میں بھی یہ حکم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آجا جائے ایک حدیث میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اس شخص کا اسلام سب سے بہتر ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام لوگ محفوظ رہے ہیں دوستو اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کیارہ رکھتے ہیں ہمیں کمین کر کے ضرور بتائیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں